بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیز طلبہ السلام علیکم اس پریزنٹیشن میں میں نے آپ کو جو پروجیکٹس تفویز کی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور پھر جو زبانی پیشکش ہونی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو ذرا توجہ سے سنیئے اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں پانچ نکات پر گفتگو کروں گا ایک گروپ پروجیکٹس سے مراد کیا ہے نمبر دو کام جو بنیادی نکات ہیں جیسے تجزیہ ہے یا معزنہ یا دونوں اس کی میں وضاحت کروں گا نمبر تین تجزیہ یا معزنہ یا دونوں کے جو مجوزہ نکات ہیں وہ دھوراؤں گا اگرچہ آپ کو پہلے سے دے دئیے گئے ہیں پھر تحریری کام ہے اور آخر میں زبانی پیشکش کے بارے میں گفتگو ہوگی گروپ پروجیکٹس سے مراد ایسے ترجمے کے بارے میں کام ہیں جو گروپ کی شکل میں چار یا پانچ طلبہ کے گروپ کی شکل میں کیے جائیں گے مراد اس مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ چار یا پانچ لوگ لوگ مل کر اس کام کو اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی طور طریقے کے مطابق تقسیم کر لیں اور پھر اس کو کہیں ایک کو لیڈر بنا کے اس کو منطقی طریقے کے ساتھ اکٹھا کر لیں اس کی ترتیب کر لیں اور پھر اس کو بیش کر دیا جائے گروپ پروجیکٹس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چار لوگ ایک گروپ میں یا پانچ لوگ ہیں تو ان میں سے جو زیادہ پڑھنے لکھنے والا ایک بندہ ہے سارا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اساتذہ کے پاس اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ اس گروپ میں کس نے کتنا کتنا حصہ ڈالا ہوگا تو آپ کو سب کو اس گروپ پروجیکٹس میں برابر کا حصہ لینا ہے تو یہ مراد ہے اس سے گروپ پروجیکٹس سے مراد کوئی چیز آپ سے تحریر کروانا صرف نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ گروپ کی شکل میں مل جل کر ایک خاص تال میل کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے تو اس کے کئی دوسرے مقاصد زمنی مقاصد بھی ہوتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بی ایس کے اور ایم میں دونوں کو معلوم ہے کہ ان کو پہلے سے ایک کام تفویز کر دیا گیا ہے یعنی ایک اصل مطن ہے اس کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے پھر اس کا جو ترجمہ ہے اس کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے اب اس میں آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ ان کی تلاش کریں ان زیادہ تر افسانے ہیں اور ان کے اردو تراجم ہیں بعض قرآنی آیات ہیں اور ان کے دو یا تین تراجم آپ کو دیئے گیا ہیں جس میں مترجمین کے نام بھی اس میں شامل ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو اصل مطن ہے یا افسانہ ہے اس کا اصل مطن آپ نے تلاش کرنا ہے آج کل تلاش کو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے اور اردو ترجمہ جوانا اس کو تلاش کرنا ہے تلاش میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ مطلقہ گروپ جوانا مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ورنہ یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے اس لئے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالعموم اب انٹرنیٹ پہ میسر ہیں ہا وہ ویب سائٹس میں ہوں یا وہ کسی کے بلاغ میں ہوں یا فیس بک پیجز بنے ہوا ہیں جس میں یہ والے آپ کو متون آسانی کے ساتھ مل جائیں گے جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کے جو تراجم جن گروپ کو میں نے دیئے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اگر آپ کو نہ ملے اور ان کو تلاش میں مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھئے ورنہ لائبریری سے یہ چیزیں آسانی کے ساتھ میسر ہوتی ہیں تو یہ ہے گروپ روجٹ کا پہلا قدم یعنی جو اصل مطن اور ترجمہ اس کی تلاش اور اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے جو کام کا بنیادی مرکزی خیال ہے وہ ہے کہ آپ نے اصل مطن اور جو ترجمہ کسی اور کا کیا ہوا جو تباہ شدہ ترجمہ اس کے درمیان آپ نے یا تو موازنہ کرنا ہے یا تجسیہ کرنا ہے موازنے اس شکل میں ہیں جب ایک سے زیادہ ترجمہ ہوگا اور یہاں جو صورتحالہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جن آیات یا صورتوں کے تین تراجم یا دو تراجم آپ کو دیئے گئے ہیں ان کے درمیان آپ کا موازنہ بنتا ہے اور پھر تجزیہ بھی بنتا ہے ظاہر ہے لیکن جو ایک افسانہ ہے اور اس کا ایک ہی ترجمہ کے سامنے تو اس کا تجزیہ بنتا ہے اس کا موازنہ اگرچہ ہم واضح طور پر کہہ نہیں سکتے لیکن اصل مطن اور ترجمہ کے دران موازنہ بھی بنتا ہے لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ آپ نے جو ترجمہ شدہ مطن ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے تفصیل کے ساتھ اصل مطن کے حوالے سے یعنی اصل مطن میں اگر کوئی ایک لفظ ہے ایک ترکیب ہے ایک جملہ ہے استعمال ہوا اسلوب استعمال ہوا تو اس کا ترجمہ اردو میں کس انداز سے کیا گیا ہے تو یہ بنیادی کام آپ کا تجزیہ کا ہوگا لیکن اگر ایک سے زیادہ تراجم آپ کو پروجیکٹ میں دیئے گئے ہیں تو وہ موازنہ بھی ہوگا اور تجزیہ بھی ہوگا مجھے امید ہے یہ نکتہ آپ کے ازہان میں اچھی طرح واضح ہو گیا ہوا اب آگے چلتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں صرف دھورائی رہا ہوں تجزیہ اور موازنے یا دونوں کے جو مجھوزہ نکات ہیں پہلے بھی اس کے بارے میں کلاس میں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ آپ امومی الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں اصل مطن اور ترجمہ شدہ متون یا مطن میں حروف کو دے سکتے ہیں تراکیب اور ساخت کا آپ اس میں تجزیہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو جو اصل مطن ہے اس میں کچھ محاورے ضرب الامثال یا ثقافتی معنی سے بریز اناثر ہیں تو ان کا ترجمہ کس طرح سے کیا گیا ہے اس کا آپ نتزیہ کرنا ہے یا پھر زیادہ تراجم کی صورت میں ان کا موازنہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے بعض متون ایسے ہوتے جن میں استلاحات بھی آتی ہیں عدبی استلاحات ہو سکتی ہیں صحابتی استلاحات بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی معاشی استلاحات ہوتی ہیں تو استلاحات کو الگ سے ایک آپ نکتہ بن سمجھ کر کے اس کو الگ سے تجزیہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں پھر ایک اور جو نکتہ ہوتا ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ترجمہ شدہ مطن کی روانی ہوتی ہے کہ جب جو ترجمہ شدہ مطن ہے اس کو ترجمہ اصل مطن سے ہٹ کر جب پڑھا جائے تو اس میں ترجمہ شدہ زبان مطن کے اعتبار سے اس کی روانی کیسی ہے اس کو سمجھنے میں پڑھنے والے کو کتنی آسانی ہے یا کتنی مشکل درپیش آتی ہے اس کے علاوہ دیگر اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ پہ چھوڑا ہوں مکمل فہرست دینا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہر مطن کے اندر اس کی اپنی فہرست الگ سے بنتی ہے لیکن یہ جو پانچ نکات ہیں یہ تقرقم و بیش ہر ایک مطن میں کہ آپ اچھی طرح سے اس قابل ہو سکیں کہ اس کا تجزیہ کریں یا معزنہ کریں یا دونوں کام کریں اب آیا اگلا کام وہ ہے تحریری آپ نے ایک مقالہ لکھنا ہے اور اس مقالے کی جو تقسیم ہے وہ ان انامین کے تحس ہو سکتی ہے یہ بھی ایک تجویز ہے لیکن آپ اسے بہتر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے مثلا سب سے پہلے آئے گا تعریف یہ جو تعریف ہے یہاں اس سے مراد ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہو اس پھورے مقالے میں اس کا تعریف کروائیں گے ایک پیرا گراف کی شکل میں کہ آپ کا افسانہ کون سا ہے اور اس کا ترجمہ کس نے لکھا ہے اس کا ترجمہ کس نے کیا کب کیا کہاں چپا وغیرہ وغیرہ اور ساتھ آپ افسانے کا الکسہ تعریف کروائیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ تجزیہ کریں گے ایک ترجمہ کی صورت میں یا پھر موازنہ و تجزیہ ایک سے زیادہ تراجم کی صورت میں کریں گے تو آپ یہ تعریف کروائیں گے اپنے کام کے بارے دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے اصل مطن کا تعریف کروائیں یعنی اصل مطن جو افسانہ ہے یہ قرآنی آیات ہے ان کا پورا آپ تعریف کروائیں کہ یہ جو اصل مطن ہے اس کی نوئیت کیا ہے اگر یہ افسانہ ہے تو کہانی کا خلاصہ کیا ہے اور یہ کب لکھی گئی اور کن حالات میں لکھی گئی اس کا پس منظر کیا تھا وغیرہ وغیرہ یعنی اصل مطن کو آپ قاری کے سامنے یوں سمجھے کے رکھنے لگے ہیں کہ یہ ہے اصل مطن آپ کا ترجمہ نہیں کر رہے اس وقت بلکہ اس کو اس کا تعریف آپ کروائے ہیں پڑھنے مالک کے لئے تیسر نمبر پر آپ مصنف کا تعریف کروائیں گے کہ مصنف کون ہے اس نے اور کون کون سے کام کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ شہرت زیادہ کیا ہے اور اگر ناقدین کی آرہ آپ کو مل جائے اس کا بارے میں تو اس کا بھی آپ ساتھ ساتھ خلاصہ کرتے جائیے نمبر چار پہ آپ ترجمہ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو ترجمہ اردو میں ہوا ہے اصل مطن کا یہ کب ہوا کس طریقے کے ساتھ اس کا ایک تعریف آپ کروائیں گے کہاں چھپا کب چھپا کس نے چھپا وغیرہ وغیرہ پھر ساتھ آپ مترجم کا تعریف بکرائیں گے مترجم کے تعریف میں جو اس نے ترجمہ آپ کے سامنے اس کا کیا ہوا ترجمہ ہوگا اس کے علاوہ اور کون کون سے ترجم اس نے اور بھی کیے ہوئے ہیں یا اس کے اور کوئی وجہ شہرت بھی ہے ترجمہ کے علاوہ بھی تو ایک قسم کا آپ یہ چار چیزیں پڑھنے والے کے سامنے بتا اور تعریف کے رکھیں گے اس میں اصل مطن کا تعریف اس کے مصنف کا تعریف پھر ترجمہ کا تعریف اور پھر مترجم کا تعریف یہ تو ہیں وہ جو کہلیں کہ آپ ایک تمہید رکھ رہے ہیں پڑھنے والے کے سامنے اپنے تحریری کام کی جو آپ کا اصل کام ہے وہ نمبر چھے سے شروع ہوتا ہے یعنی اصل کام تجزیہ یا موازنہ یا دونوں یعنی جمع شدہ نقاط جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے عمومی الفاظ میں آپ نے سارے نقاط جمع کیے ہوا ہیں ان کی روشنی میں یا اس کے علاوہ اور نقاط کی روشنی میں تو یہاں پہ آ کر جمع شدہ نقاط کا جو زیلی انامین کے تحت تفصیلی تجزیہ کریں گے یا تجزیہ اور موازنہ دونوں کریں گے یہاں پھر وہی مثلا آپ کے جو جمع شدہ نقاط کے زیلی انامین ہو سکتے ہیں مثلا آپ کہیں کہ الفاظ یا آپ کہیں کہ ترقیب یہ ایک اور زیلی عنوان ہے پھر ہے محابر استلاحات روانی یعنی زیلی انامین آپ بنائیں گے اور ان میں آپ اصل مطن اور ترجمہ شدہ مطن کے درمیان اپنا تجزیہ یا دونوں تجزیہ اور موازنہ پیش کریں گے یہ بہت اہم حصہ ہے اس کام کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کی سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ نمبر چھے پہ ہونی چاہیے اور سیادہ زور لگائیں کہ اس کو اچھے درہ سے سمجھیں اور تجزیہ کرنے کی اور موازنہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں تحریری کام میں نمبر ساتھ پہ آپ استمبات جب آپ یہ سارا پیش کر چکے ہوں نمبر چھے میں جو کچھ آپ کے ذہن میں نقاط آئے ہیں جو آپ نے جو چیزوں کو تجزیہ کیا ہے اس کے نقاط ہیں موازنہ کیا ہے اس کے نقاط ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے کنکلوڈ کریں گے استمبات کریں گے پیچھے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے استمباتی نقاط کے دوران ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی رائے ضرور دیتا ہے اس میں کہ اس کے خیال میں کون سا ترجمہ کس لفظی اعتبار سے یا ترحقیب کے اعتبار سے زیادہ اس کے خیال میں زیادہ محسر ہے یا کم محسر ہے یا زیادہ اچھا ہے یا غلط ہے جو بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں وہ آپ کر سکتے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے آپ نے جو بھی نظری طور پر ترجمہ کے بارے میں پڑھا ہے جس میں ترجمہ کی اقسام بھی ہوتی ہیں یہ حییت کے اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں جیسے آپ یہ کہتے ہیں لفظی ترجمہ ہے معنوی ترجمہ ہے آزاد ترجمہ ہے تخلیقی ترجمہ ہے ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں تو استمبادی نقاط میں پیچھے کیے ہوئے کام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا نمبر آٹھ پہ آپ اختتامی تفسرہ کریں گے جس پہ آپ نے جن کہہ لیں جب شروع کیا تھا تو کام کا تعرف کر آیا تھا تو اختتامی تفسرہ یوں سمجھیں کہ اب آپ اس کام میں جو اس سفر کے دوران جو کچھ آپ نے کیا اس کے بارے میں اختتامی پیرگراف آپ لکھیں گے کہ یعنی اس کام کے حوالے سے آپ کی کتنی سمجھ بوجھ ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے یا آپ نے کیا سمجھا ہے وغیرہ فہرستے مسادر اور مراجع لازمی ہیں یعنی آپ کو اپنے ہر لکھے ہوئے کام ہر گروپ نے آخر میں فہرستے مسادر اور مراجع لازمی دینی ہے اور یہ حروف تحجی کی ترتیب کے ساتھ ہو یہ تو آخر میں جو فہرست آپ نے معیہ کرنی ہے اور یہ فہرست وہی ہونی چاہیے جن مسادر اور مراجع سے آپ نہیں استفادہ کی ایک بات ذہن میں رکھئے گا مسادر اور مراجع کا مفہوم وقت کے ساتھ بہت زیادہ بدلا ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسادر اور مراجع صرف کتابیں ہوتی مسادر یا زیادہ زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جو تحقیقی جرائد ہیں وہ مسادر اور مراجع میں ہوتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں کہ مسادر اور مراجع نہ صرف کتابیں تحقیق کی مجلات بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس کی بنتی ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اخبار سے کوئی چیز لے رہے ہیں کیونکہ انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ کا موضوع کیا ہے اور آپ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس اعتبار سے مسادر اور مراجع افراد بھی مسادر اور مراجع کا حصہ بن جاتے ہیں اگر کسی آپ نے کسی محقق کسی ناقد کسی بہت بڑے سکولر کی رائے لی ہے تو وہ بھی مسادر اور مراجع کا حصہ بنتے ہیں اور اس کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے اس کا بھی حوالہ لازمی دیا جاتا ہے آخر میں ایک اہم نوٹ ہے اور اس کا بہت زیادہ توجہ اس پر دیجئے گا یہ نمبر ایک ہے کیونکہ جو نمبر دو ہے وہ تو میں نے آپ کو ابھی بتا بھی دی تو نمبر ایک کو بہت زیادہ توجہ دیجئے گا تحریری کام کے دوران حوالہ جات آپ لازمی لکھیں گے اصل مطن ہے وہ کسی کتاب سے لیا ہے جہاں سے وہ لیا ہے اس کی معلومات دیں گے آپ جیسے مصنف کا نام لکھیں گے کتاب کا نام لکھیں گے کتاب کی کس شہر کس ملک میں تباہ ہوئی اور جن صفحات کو آپ یہاں پہ حوالہ دے رہے ہیں وہ صفحات کون کون سے ہیں یہ نمبر ایک کے بارے میں دوبارہ آپ کو وضحات کر رہا ہوگی یہ بہت اہم ہے میں آپ پیچھے لے کے جاتا ہوں تاکہ بات فرض کیجئے کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اصل مطن کا تعریف کر رہے ہیں اصل مطن کے تعریف کی جو معلومات آپ نہ کہیں نہ کہیں سے لیں گے جیسے کہ یہ افسانہ ہے تو یہ کہاں سے اور قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی آیت کے بارے میں لکھیں گے آپ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے لکھیں گے کسی کتاب سے لکھیں گے تو آپ اس کا حوالہ وہاں پورا دیں گے کہ اگر کسی تفصیص سے لے رہے ہیں قرآن کے آیت کے بارے سے یہ صورت کب نازل ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے کیونکہ بلوم جو مترجمین انہوں نے بھی یہ معلومات دی ہوتے تو جب یہ معلومات جہاں سے آپ لیں گے اس کا حوالہ وہاں پہ آئے گے اسی طرح مسننف وہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن نمبر چھے میں مثلا آپ زیلی رامین کے تین تفصیل تذیعہ کہیں تو الفاظ پہ آپ انگریزی کی کوئی لغت آپ نے دیکھی ہے پھر اردو کی لغت آپ نے دیکھی ہے تاکہ معنی آپ کو سمجھ زیادہ بہتر آسکے تو وہاں سے بھی کب چھپی ہے کس شہر اور ملک میں چھپی اور صفحہ نمبر وغیرہ وغیرہ کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ انتہائی اہم ہے اس کے بعد تحریر کام مجھے ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے مجھے آپ کی طرف سے ہارڈ کاپی کی ضرورت نہیں ہے مجھے جس چیز کو آپ نے بھیجنا ہے اس کا نام ہے سافٹ کاپی اور ورڈ اور پی دونوں کی شکل ہوگی بزریہ ایمیل اور یہاں آپ کو ایمیل اڈرس دیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ نے دونوں چیزیں دونوں فارمیٹ میں ورڈ اور پی دی ایف میں اپنے کام کو سافٹ کی شکل میں بھیجنا ہے ہارڈ کوپی آپ نے نہیں بھیجی نمبر ایک نمبر دو اس کی موضوع تبی کر دیتا ہوں میں دوبارہ بھی کروں گا کہ مجھے آپ نے اپنا تحریری کام بھیجنا ہے جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں آپ نے پوائنٹ لکھنے اور زمانی پیش کرنی ہے وہ مجھے آپ نے بلکل نہیں بھیجنا بقاعدہ یوں سمجھے کہ آپ نے مقالہ لکھنا ہے ورڈ کے فارمیٹ میں لکھنا ہے پھر اس کو پیڈیاف میں کنورٹ کرنا ہے اور مجھے ایمیل کر دینا اصل مطن اس کے ساتھ آپ کیا مجھے بھیجنا ہے اصل فارمیٹ بھی ہوں میں بھی آپ کو محصر ہو وہ مجھے بھیج دیجئے گا جب آپ لوگ ایمیل کریں یعنی کسی گروپ کی طرح سے مجھے کام آئے تو ایمیل میں جو سبجیکٹ لکھا ہوتا ہے ایمیل میں گروپ کا نام آپ لکھیں گے کہ یہ والا کام فلان گروپ کی طرح سے آ رہا میں دورا دیتا ہوں جب آپ اپنا کام مقالہ اصل مطن مطن کی کوپیوں کے ساتھ جب آپ مجھے بھیجیں تو سبجیکٹ میں آپ میں اپنے گروپ کا نام اردو میں لکھنا ہے جو آپ نے اپنے گروپ کو نام دیئے ہوا ہیں جہاں تک تعلق کا زبانی پیشکش کا تو ہر گروپ کے ہر ایک ممبر کو ہر ایک رکن کو پانچ سے سات منٹ شاید یہ وقت زیادہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہم کم کر لیتے ہیں ہر گروپ کو کل دس منٹ دیے جائیں گے ہر گروپ کو ہر گروپ کے لیے دس منٹ مخصوص ہوں گے جس میں گروپ کے پانچ یا چار ارکان جو بھی انہوں نے تقسیم کی ہوگی وہ کام لازمی پیش کریں گے ہر ایک گروپ ممبر کو اس کام میں بھی برابر کا شریک ہونا یعنی اس نے بھی زبانی پیشکش میں پوری طرح شرکت کرنی ہے زبانی پیشکش کا جو شیڈول ہے وہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس ہے انشاءاللہ انیس اپریل کو ہوگی جب بھی ہوگی ہماری اگلی کلاس اس میں ہم زبانی میں ایک شیڈول بناوں گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گا اور اس میں کوئی معمولی رد و بدل کی ضرورت ہوگی تو وہ کرنے کے بعد آپ کو دے دیا جائے گا جس کے مطابق آپ زبانی پیش کش کریں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ پریزنٹیشن ختم ہوئی اگر آپ کے ازہان میں کوئی سوال ہو تو سوال اس وقت پوچھئے مجھ سے جب آپ اس پریزنٹیشن کو اچھی طرح سے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سن لیں سمجھ لیں میرے ساتھ جنرل کوسٹن نہ کیجئے گا میرے ساتھ وہ کوسٹن کیجئے گا جس سلائیڈ یا جس چیز کا ان پانچ نقاط میں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کا وہی حصہ صرف پوچھئے اللہ تعالیٰ آپ کا حام ناصر ہو السلام علیکم